سور بقرہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سے اسباب سامن ہیں ان میں سے ایک قصہ تعلوت اور جالوت کا ہے ایک عام آدمی کے لیے تعلوت اور جالوت ایک عام کہانی ہو سکتی ہے جہاں ایک بہادو شخصیت آسمان سے اتر کر اس وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور بلاخر بادشاہ کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلاتی ہے لیکن جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن نے حکمت کے متلاشیوں کے لیے دستخط کیے ہیں یہ کہانی بھی کوئی عام نہیں ہے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر زمین پر بھیجے جن میں سے ایک حضرت تعلوت علیہ السلام جنہیں ساؤل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے پیغمبر تعلوت علیہ السلام کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بگ ایک ہزار دس سال پہلے موجودہ فلسطین میں ہوئی تھی عمر تقریباً نوے سال تھی اللہ نے قرآن پاک میں تعلوت اور جالوت کے بید جنگ کی تفصیل سورہ البقرہ میں آیت نمبر دو سو چھالیس سے دو سو اکاون تک بیان کی ہے تعلوت نے بنی اسرائیل کی عوم سے لگ بھگ تیتیس ہزار لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جالوت کے پاس بھی دو لاکھ پچاس ہزار سے چار لاکھ سپاہیوں کی ایک مضبوط طاقتور اور پوری طرح سے تیار فوج تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَئِلَا الْمَلَائِمِ بَنِی اسرائیلَ مِن بَعَدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِينَ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكَ نُقْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهَ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ وَقَدْ وَخَرِجْنَا مِن دِیارِنَا وَأَرْنَائِنَا فَلَمْ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّعُوا اِلَّا قَلِيلًا مِنْ هُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِرْظَالِمِينَ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو نہیں دیکھا انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اس نے کہا کیا تم ڈرنے والے نہیں ہو اگر لڑنے کا حکم دیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنی اولاد سے جدہ ہو گئے لیکن جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا اور اپنی اولاد سے جدہ ہو دیا گیا تو چند ایک کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اور اللہ کو ظالموں کا پورا علم ہے سور البقرہ آیت نمبر دو سو سیٹالیس وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ هَقَدْ بَعَسَ لَكُمْ وَالُوْتَ مَلِكَا وَحَسْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسَرِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے ساؤل کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے احتجاج کیا کہ وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم میں سے کچھ اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور انہیں بے بنا دولت سے نوازہ نہیں گیا ہے اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے اسے تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم قد و قامت سے نوازہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا فضل والا اور سب کچھ جاننے والا ہے آیت نمبر دو سو اڑتالیس وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأَتِيَكُمُ ان کے نبی نے ان سے مزید کہا ساؤل کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ سندوق آپ کے پاس آئے گا جس میں آپ کے رب کی طرف سے یقین دہانی ہوگی اور موسیٰ کے خاندان اور حارون کے خاندان کے آثار ہوں گے جو فرشتے لے جائیں گے یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہیں اگر تم واقع ایمان رکھتے ہو آیت نمبر دو سو اڑت انچاس وَلَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالجُنُودُ قَالَ اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَحَرْ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنِ اغْتَرَ فَغُرُفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَاللَّزِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً قَصِيعَةً بِإِظْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَصَّابِعِينَ جب ساؤل اپنی فوج کے ساتھ آگئے بڑھا تو اس نے خبردار کیا اللہ تمہیں ایک دریا سے آزمائے گا پس جو اس میں سے اپنا پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور جس نے اس کا مزا نہ چکھا سوائے اپنے ہاتھوں کے ایک گھونٹ کے وہ یقیناً میرے ساتھ ہے سب نے پیٹ بھر کر پی لیا سوائے چند کے جب وہ اس کے ساتھ باقی ماندہ وفادار دریا کو پار کر گئے تو انہوں نے کہا اب ہم جالوت اور اس کے جنگ جوہوں کے مقابلے میں نہیں ہیں لیکن جن مومنین کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی سے ایک چھوٹی سی فوج کتنی بار ایک زبردست لشکر کو شکست دی ہے اور اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آیت نمبر دو سو پچاس وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِ قَالُوا رَبَّنَا فَرِغَ عَلَيْنَا صَبْرَوَسَ بِتَخْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ جب وہ جالوت اور اس کے جنگجووں کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں استقامت اطاف فرما ہمارے قدم جمع دے اور ہمیں کافروں پر فتح اطاف آیتنا بردو شکاوان فَحَزَمُوهُمْ بِإِذَنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُّ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّبَهُ هُو مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ نَاسَ بَعَدَهُمْ بِبَعَدِ اللَّفَصَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنْ نَاللَّهَ زُوفَدَ لِنْ أَلَى الْآلَمِينَ اطاف فرما چنانچہ انہوں نے اللہ کی مرضی سے انہیں شاکست دی اور دعود نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے دعود کو بادشاہی اور حکمت سے نوازا اور جو چاہا سکھایا اگر اللہ لوگوں کو کے ایک گروہ کو دوسرے کے زور سے نہ ہٹاتا تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا لیکن اللہ سب پر مہربان ہے آیت نمبر دو سباون تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتَلُو هَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ وَإِنَّكَ لَمِنَا مُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں اور آپ واقعی رسولوں میں سے ہیں تِلْكَ آرُسُنُ فَادَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدَهُمْ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتُ وَآتَيْنَا عَيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيْ يَضْنَاهُ بِرُوحِ الْقَدُصُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ اخْتَتَلَ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَعْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ اخْتَتَلُوا وَلَكِنْ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُعِيدٌ ہم نے ان میں سے کچھ رسولوں کو دوسروں پر چنا ہے عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے روشن دلائل دیئے اور روح القدس سے ان کی تائی تھی لیکن ان میں اختلاف تھا کچھ ایمان لائے جبکہ کچھ کافر ہیں پھر بھی اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے